پاکستانی سیاست اور سماج میں ہمیشہ سے ایک انصر غالب رہا ہے اور وہ ہے برادریزم پاکستان میں کئی قومیں برادرییاں اور قبائل موجود ہیں اور ہر ایک قوم کی اپنی منفرد پہچان ہے تو جناب آج آپ کو نیازی قوم کے بارے میں بتایا جائے گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پارلیمنٹ اور احوان سے کھیلوں کے میدان اور دیگر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے پندرہ ایسے نامور لوگوں کے بارے میں بتانے والی ہوں جو نیازی قوم سے تعلق رکھتے ہیں الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں اترو بارزا اس سے پہلے کے ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے پہلے نمبر پر ہیں مولانا عبدالسطار خان نیازی نامور عالم دین اور سیاسی شخصیت مولانا عبدالسطار خان نیازی میعوالی سے الیکشن لڑتے اور جیتے تھے وہ پاکستان بننے سے پہلے 1946 کے انتخابات میں All India Muslim League کے ٹکٹ سے پنجاب اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے مولانا نیازی ازادی کے بعد بھی سیاست میں ایکٹف رہے تب وہ جمعیت علماء پاکستان میں شامل تھے وہ 1970 اور 77 میں ہونے والے الیکشن میں شکست کھا گئے جبکہ 1988 اور پھر 1990 میں وہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تب میاں نواز شریف نے انہیں مذہبی امور کی وزارت دیتے ہوئے اپنی کابینہ میں شامل کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا نیازی جہاں سے الیکشن جیتے تھے وہ اس وقت وزیراعظم عمران خان کا ہلکا انتخاب ہے وہ 1993 میں نون لیگ کے امید بات تھے جہاں انہیں شکست ہوئی پھر وہ 1994 میں مسلم لیگ نواز کی جانب سے سینیٹر بھی بنے مولانا نیازی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی تھی دوسرے نمبر پر ہیں عمران احمد نیازی پاکستان کے موجودہ وزیراعظم عمران خان نیازی مولانا عبدالستار خان نیازی والے حلقے سے 1997 کے انتخابات میں الیکشن ہار گئے تھے یاد رہے کہ 97 ہی کی کے الیکشنوں میں میاں والی کے دوسرے حلقے سے عمران خان کے چچازاد بھائی انہم اللہ خان نیازی نون لیگ کی طرف سے ام اے نے بنے تھے 2002 کے انتخابات میں عمران خان میاں والی کے اسی حلقے سے دوبارہ امید بات تھے اور تب وہ پہلی بار ام اے نے الیکٹ ہوئے جبکہ میاں والی کے دوسرے حلقے سے ہار گئے تھے یاد رہے کہ عمران خان اس وقت بھی میاں والی والے حلقے ہی سے ایم اے نے ہے عمران خان کے دادا ڈاکٹر عظیم احمد خان نیازی ایک بہت بڑے زمینداد گھرانے سے تھے جو بات ازاں سیاست کے میدان میں آئے اور انہوں نے نواب آف کالا با کے مد مقابل الیکشن بھی لڑا تھا عمران خان کے والد اکرام اللہ خان نیازی پی ڈبلیو ڈی میں بائیسویں گریٹ کے چیف انجینئر تھے وہ سیاست سے دور رہے جبکہ عمران خان کے چچا امان اللہ خان نیازی سیاست میں حصہ لیتے رہے تیسرے نمبر پر ہیں لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی مشرقی پاکستان کے گورنر امیر عبداللہ خان نیازی کو سکوتے ڈھاکا اور پاکستان کے دو ٹکڑے ہونے کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن عاصل زرداری اکثر عمران خان کو جنرل نیازی سے تعبیر کر کے بزدل اور ڈرپوک کہتے ہوئے تانہ زنی کرتے ہیں یاد رہے کہ پاکستان کی عسکری تاریخ میں اپنے سینے پر سب سے زیادہ میڈل سجانے والے جنرل نیازی اپنی بہادری کی وجہ سے ٹائگر نیازی کہلاتے تھے انہیں پینسر کی پاک بھارت جنگ میں ولولا انگیز قیادت اور زبردست حکمت عملی پر ستارہ خدمت ستارہ پاکستان اور حلال جرت سے نوازا گیا یہی وہ جنرل نیازی تھے جنہوں نے 1971 میں شکست تسلیم کرتے ہوئے بھارتی جنرل اروڑا کے سامنے سرنڈر کیا اور پاکستان کے نوے ہزار فوجی جنگی قیدی بن کر بھارت کی حراست میں چلے گئے جنرل نیازی کے عنوان سے پاکستان میں بہت کچھ لکھا اور بولا جاتا رہا ہے بٹو صاحب نے حلال جرت سمیت ان کے تمام فوجی میڈلز واپس لے لیے اور ان کی پینشن بھی زب کر لی یاد رہے کہ حلال جرت نشان حیدر کے بعد سب سے بڑا فوجی احساس ہے جنرل نیازی نے سانحہ مشرق پاکستان اور اپنے جنگی ایام کی آپ بھی تھی The Betrayal of East Pakistan تحریر کی اس کتاب کا اردو ترجمہ میں نے ہتیار کیوں ڈالے کے نام سے چھپ چکا ہے زیا شاہد نے اپنے کولم میں جنرل نیازی کے انٹرویو کے حوالے سے لکھا تھا کہ جنرل صاحب ٹیشیو پیپر سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے ہاں زیا شاہد ہم سے بہت گلتیاں ہوئیں لیکن جتنا جھوٹ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اس کا تو ایک فیصد بھی صحیح نہیں ہے جنرل نیازی بٹو دور میں سیاست میں آئے انہوں نے جماعت آلیہ مجاہدین کے نام سے سیاسی جماعت بھی بنائی تب وہ پی این اے کے جلسوں میں خطاب کیا کرتے اور بھٹو صاحب کی پالیسیوں پر تنقید کرتے تھے چوتھے نمبر پر ہیں پاکستانی کرکیٹ ٹیم کے مایاناز بلے باز مسپاول حق بھی میاں والی کے رہنے والے نیازی ہیں ان کا شمار پاکستان کے کامیاب ترین ٹیسٹ کپتانوں میں ہوتا ہے مسپاول حق کو اس وقت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا جب محالی میں ہونے والے کرکیٹ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پاکستان بھارت سے ہار گیا تھا سلو بیٹنگ کرنے پر مسپاول حق پر کئی طرح کے جوکس بنائے گئے اور انہیں ٹک ٹک بھی کہا جاتا رہا ہے مسپاول حق اس وقت پاکستانی ٹرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیپ سیلیکٹر ہیں ان کی تنخواہ کے حوالے سے کئی کانٹروورسیز سامنے آئیں اور ایک وکیل نے تو ان کی تنخواہ کو عدالت میں چیلنج بھی کیا تھا یاد رہے کہ مسپاول حق اس وقت بیس ہزار ڈالرز مہانہ سیلری لے رہے ہیں جو کہ پاکستانی رکو میں وتس لاکھ بنتے ہیں پانچ میں نمبر پر ہیں منیر نیازی اردو اور پنجابی کے جدد پسند شائر منیر نیازی کا شمار اس طریقے بہترین شوراں میں ہوتا ہے ان کی شائری کا لب و لہجہ کشاہدات سے بھرپو تھا اور یہی انفرادیت ان کی پہچان بنی محبت اب نہیں ہوگی یہ کچھ دن بعد میں ہوگی گزر جائیں گے جب یہ دن یہ ان کی یاد میں ہوگی منیر نیازی کی یہ پنجابی نظم تو ہمارے ہاں ہر خاص و عام کی زبان پر ہے کچھ انجوی رحمہ اوکھیاں سن کچھ گلوچ رمدہ توک بھی سی کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوک بھی سی یاد رہے کہ نیازی منہوم نے پاکستانی فلموں کے لیے کئی یادگار گیت بھی تحریر کیے چھٹے نمبر پر ہیں عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی عالمی شہرت یافتہ سرائی کی فوک سنگر لالا عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی بھی میاں والی کے نیازی ہیں پچاس ہزار سے زیادہ سرائی کی پنجابی اور اردو گانے گاہ کر ریکارڈ بنانے والے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی بتاتے ہیں کہ میرے والد مجھے آفیسر دیکھنا چاہتے تھے انہیں میرے گانے سے شدید نفرت تھی اور انہوں نے مجھے صاف منع کر دیا کہ تم اپنے نام کے ساتھ نیازی بھی نہیں لگاؤگے اسی وجہ سے میں نے اپنے نام کے ساتھ عیسیٰ خیلوی بھی لگا رکھا ہے لالا عطا اللہ کو ٹرک ڈرائیوروں کا گلوکار بھی کہا جاتا ہے جنوبی پنجاب کے ہوتلوں میں آج بھی سب سے زیادہ انہی کے گانوں کو سنا جاتا ہے گزشتہ سال انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا یاد رہے کہ ان کی سیاسی وابستگی پاکستان تحریک انصاف سے ہے ہنہ نیازی دنیا ٹی وی کے پروگرام مزاق رات سے شورت پانے والی ہنہ نیازی پاکستان کی کامیاب ترین ہوسٹ ہیں وہ اس وقت جی این این نیوز پر اپنا پروگرام جوک در جوک ہوسٹ کرتی ہیں ماضی میں بھی نیازی قوم سے تعلق رکھنے والے کئی لوگ شو بیس سے وابستہ رہ چکے ہیں جن میں ایک نام روی نیازی کا ہے جنوے کی دہائی میں پاکستانی فلموں میں ہیروین آتی رہی ہیں آٹھوے نمبر پر ہیں مولانا کوسر نیازی سیاست دان شاعر عدیب اور مذہبی رہنما جسے دنیا مولانا کوسر نیازی کے نام سے جانتی ہے مولانا نیازی ظلفقار علی بھٹو کے قابل اعتماد ساتھی اور ان کی قابینہ کے اہم ترین منسٹر تھے اگرچہ مولانا نیازی میاں والی کے رہنے والے تھے لیکن وہ سیحال کورٹ سے الیکشن لڑتے اور جیتے تھے انہوں نے اردو اور انگلی زبان میں کئی کتابیں مزامین اور آرٹیکلز لکھے ان کی مشہور کتاب اور لائن کٹ گئی بھٹو دور حکومت پی اینے کے مذاکرات اور جنرل زیال حق کے مارشاللہ سمیت کئی اہم تاریخی حقائق سے پردہ اٹھاتی ہے دوستو مولانا کوسر نیازی کی مکمل بائیوگرافی پر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکی ہوں یہ ویڈیو آپ کو اوپر آئی بٹن میں مل جائے گی نوے نمبر پر ہیں ڈاکٹر شیر افغن نیازی میاوالی سے چار مرتبہ رکنے قومی اسمبلی متخب ہونے والے ڈاکٹر شیر افغن نیازی پاکستان کے قدعور سیاستدان تھے وہ بیرزید بٹو کی کابیرہ میں منسٹر بھی رہے وہ دوہزار دو کے جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی کی طرف سے ایم این اے منتخب ہوئے لیکن پھر وہ مسلم لیگ قائد اعظم میں شامل ہو گئے یہی وجہ تھی کہ جب بھی وہ اسمبلی میں تقریر کے لیے اٹھتے تو پیپلز پارٹی کے عراقین لوٹا لوٹا کی آوازیں لگاتے ایک موقع پر شیر افغن نیازی نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ لوٹا بڑے کام کی چیز ہوتی ہے پلیز اس کی قدر کریں یاد رہے کہ ڈاکٹر نیازی کے صاحب زادے امجد علی خان اس وقت میاوالی کے دوسرے حلقے سے پی ٹی آئی کے ایم میں نے ہے دسوے نمبر پر ہے شاداب خان پاکستان کرکی ٹیم کے نوجوان پلئر اور آل راؤنڈر شاداب خان بھی میاوالی کے نیازی ہیں اپنی زبردست پرفارمنس سے وہ کئی میچوں میں پاکستان کو جتبا چکے ہیں وہ پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے کھیلتے نظر آتے ہیں گیاروے نمبر پر ہے ڈاکٹر اجبل نیازی میاوالی کے علاقے موسا خیل کے رہنے والے ڈاکٹر اجبل نیازی نامور کولم نگار رائٹر اور ماہر تعلیم ہیں وہ پچھلی چار دہائیوں سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں اور وہ روز رامہ نوائے وقت میں بے نیازیاں کے عنوان سے اپنا کولم لکھتے ہیں جبکہ وہ میاوالی کے علاوہ لاہور کی ایف سی کالج اور گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھاتے بھی رہے ہیں باروے نمبر پر ہے سمی خان پاکستان کے باسلاحیت اداکار اور سمی خان بھی نیازی فیمی سے بلانگ کرتے ہیں وہ لا تعداد ٹی وی ڈراموں میں جاندار اداکاری کر چکے ہیں گزشتہ سال ان کی فلمیں بھی سنما گھروں کی زینت بنی تھی سمی خان کی طرح حسن نیازی بھی شو بس فیلڈ سے وابستہ ہیں سنگر اور ایکٹر حسن نیازی بھی کئی پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں کام کر چکا ہے تیرے نمبر پر ہے حفیظ اللہ خان نیازی جیو نیوز سے وابستہ صحافی حفیظ اللہ خان نیازی نہ صرف امران خان کے چچازاد ہیں بلکہ امران خان ان کے برادریں نسبتی بھی ہیں یاد رہے کہ حفیظ اللہ نیازی تحریک انصاف کے بانیوں میں شمال ہوتے ہیں اور تب وہ بے لاؤس ہو کر کپتان کی الیکشن کیمپین میں بھرپور حصہ لیتے تھے جبکہ اب یہی حفیظ اللہ نیازی اپنے پروگرام میں امران خان پر شدید تنقید کرتے نظر آتے ہیں حفیظ اللہ نیازی کا بیٹا اور امران خان کا بھانجا بیریسٹر حسان خان نیازی حالیہ دنوں میں اداکارہ عثمہ خان ایشو پر خبروں میں رہا حسان نیازی کے حوالے سے یہ خبریں بھی سامنے آئی تھی کہ چند سال پہلے اس نے لندن میں بلاول بھٹو کو شیشے کی بوتل دے ماری تھی چود دے نمبر پر ہیں سیفورا نیازی سیفورا نیازی افغانی سیاستدان ہے جن کا تعلق برحان الدین ربانی کی سیاسی جماعت جمعیت اسلامی افغانستان سے ہے وہ دوہزار پانچ اور پھر دوہزار دس میں افغان پارلیمنٹ کی ممبر بنی تھی پندروے نمبر پر ہیں امیر عبداللہ خان تحریک پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والے امیر عبداللہ خان روکڑی انیس سو چیالس کے انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ سے ایم ایل ایلیکٹ ہوئے تھے پاکستان بننے کے بعد بھی وہ سیاست کرتے رہے انیس سو ستتر کے عام انتخابات میں مولانا نیازی کو شکست دے کر پہلی بار ایم اینے بنے جبکہ وہ سینیٹر بھی رہے میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ پاکستانی سیاستدانوں کی عرب پتی سیٹوں سے رشتہ داریاں جانا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں نوبل انام رافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کی بائیگرافی کیلئے یہاں نیچے اور نواب اف کالاباہ کو جاننے کیلئے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن وارکس لازمی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر